اسلام علیکم محمد قدیر رفانی آٹو لہور سے یہ خیبر ہے جپانی کارپٹر اس کے اندر لگا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کارپٹر مشتوکشی لانسر میں بھی لگتا ہے یہ گاڑی بہت زیادہ فیول کھا رہی ہیں یہ کتنی ہے آخری گاڑی ہے یہ پانچ سے چھے گاڑی ہے اور یہ گاڑی نہ بیٹھ بھی رہی ہے یہ درساب کی گاڑی ہے یہ درساب لے کے ہیں انہوں نے بڑے شوک سے گاڑی رکھی ہوئی ہے اور بڑی مزیدار گاڑی انشاءاللہ ان کو سیٹ کر کے دیں گے سارا اس کا سیٹ اپ ٹیونی چوننگ یہ ہے وہ ڈسی ووڈر ایرا وغیرہ اس کے پیب عام طور پر یہ ٹی ٹی سی کارپٹر بھی اس کو بولتے ہیں لیکن اس کا یہ سینٹر والا بیسین ہے یہ پلاسٹک ہے یہ وہ عام کارپٹر نے جو خیبر گاتا ہے یہ دوسرے والا کارپٹر ہے ملگ ہے یہ چیک کر رہی ہیں تھا ویکمی چیک کر سارا کھول کارپٹر ہے پارلا پار گیرلا یہ جپانی کارپٹر ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پلاسٹک کا لگاو ہے اس کو نیچے سارا سسٹم یہ والا ہوں یہ کارپٹر روپیر لیبل نہیں ہے یہ پانچ چھے کی ایوری دے رہا ہے یہ کارپٹر روپیر نہیں ہوتے لیکن تھوڑا سی ایوری کا مسئلہ ہے تو میں اس کو کھول کے سروس کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میر ہے کہ میں ان کو سٹ کر کے دوں گا یہ سارے میں جیٹس کے کھول رہا ہوں یہ والا ہے ہائی کا جیٹس یہ جیسے مہران کے لگے ہو دیں یہ والا سسٹم ہے یہ کارڈینا سلو میں جٹکے لے رہی ہے یہ کارپٹر جپانی لگا ہویا ہے بسیکلی یہ جو چیز ہے جپان کے ساپ سے سیٹنگ ہے گاڑے کی پاکستانی ساپ سے تو یہ جیٹ بڑا ہے یہ جیٹ پتہ کتے نمبر لگا ہویا ہے نائنٹی ایٹ شاریہ ایٹ نائنٹی ایٹ شاریہ ایٹ جیٹ بہت بڑا ہے خیبر کو جنون جیٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ایٹی نائن کا آ رہا ہے نائنٹی کا بھی چل جاتا ہے جیٹ بہت بڑا ہے لیکن گاڑی بیٹھ بھی رہی ہے دونوں پوزیشنیں بڑی غلط ہیں اور جو یہ ہائی کا جیٹ ہے یہ تقریبا ٹھیک ہے زیادہ لوکل ہی گاڑی چلتی ہے یہ خیبر کا 119 نمبر کا ہوتا ہے وہ یہ بھی جیٹ مجھے تھوڑا بڑا ہی لگ رہا ہے اس کا بھی میں سیاست کر کے نمبر دیکھ کے بتاتا ہوں یہ بھی سروس کرتے ہیں ساری سیٹنگ کر کے انشاءاللہ اس کی فٹنگ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے جو اللہ پہتے پر یہ اس کے میں نے دونوں جیٹ چینج کر رہی ہیں یہ دونوں جیٹ میں نے نہیں لگا رہی ہیں یہ خیبر کو جینمن جیٹ لگتا ہے 92 یہ جپانی ہے یہ فکر تھوڑا زیادہ 92 کا لگا ہے اس کو میں نے یہ ہائی کا جو جیٹ ہوتا ہے میں نے اس کو 119 نمبر آتا ہے اس کو میں نے 105 یا 10 کے اندر سیٹنگ کی ہے 110 کلٹس وال آتا ہے جینمن اس کے رونڈ گوڑ میں نے سیٹ گئی 105 یا 110 کے اندر باقی سٹارٹنگ کر کے چیک کروں گا کوئی فالٹ فولد نہیں اس کی سیٹنگ کر کے سارا صفائی کر کے ان کی فٹنگ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کو گاڑی کو میں سٹارٹ کرتا ہوں چھوٹا پچیتہ سے فالس کے ٹیپر ڈسٹریبوٹر ویکم اس کے پیپ سارا کچھ اون کر کے انشاءاللہ اللہ کی میرے بانی سے پھر چیک کرتے ہیں انشاءاللہ 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 ملکی کارپٹر سمیتھ لی جاؤ ہے ملکی کارپٹر کارکہ مکمل کارکہ گاڑی شیٹنگ کرتا ہوں ملکی شیٹنگ کر دی ہیں ملکی کارپٹر میں نے سیٹنگ کر دی ہیں اس کے فالٹ سارے نکال دی ہیں دونوں جٹوں کے اندر فالڈ تھا وہ دونوں سے ہی گئی ہیں الحمدللہ اس کے اندر جو جٹکا تھا وہ بھی ختم ہو گئی ہے انشاءاللہ پٹرول کے آوری جبتہ کرے گی ہر حلی آسی بیتن کی پہلے بھی گاڑی میں نے کیا کہ ڈفالڈر بہت زیادہ فیول کھا رہی تھی اللہ عبداللہ یہ پیچھے سلنسر بھی دیکھیں آپ سلنسر بھی اس کا پہت زبردست ہے سون بڑا کمحال ہے کوئی مسنگ بک بک کچھ بھی نہیں ہے یہ جپانی کارپیٹر ہے یہ مشکل ہی سیٹ ہوتے ہیں کارپیٹر یہ زیادہ چھیڑنے بھی نہیں ہے یہ کارپیٹر یہ گلے پڑ جانے والے کارپیٹر ہیں بہت کام آتے ہیں یہ جپانی انجین کے ساتھ ہی سرابوش میجے سسٹم ہے الحمدللہ آپ گاڑی بلکل ٹھیک ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا فیس بوک پیجر افانی اٹھو گا عام سے روک کے اللہ حافظ